ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار ویورس کو میرا پیار بھرا سلام تو آج ہم بنا رہے ہیں بیف آلو کیمہ جو کہ بہت ہی مزکہ بنتا ہے اور بہت ہی ذائقہ دار بنتا ہے اور بہت ہی آسانی قصد بن جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جاتا ہے سو لیٹس سٹارٹ سو لیٹس اس کیلئے میں جو چاہیے تو یہ میں نے بیف کا کیمہ لیے آپ چاہیے تو مٹھن بھی لے سکتے ہیں سیمی ریسپی ہوگی تو یہ میں نے لیا اس کی کوئنٹیٹی ہے تین پاؤ اور آپ چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں ایک پاؤ آلو لیں گے ہم لوگ کٹے ہوئے ایک ادھر ٹرماتر لیں گے کٹا ہوا تو ہم لوگ نے کچھ پتیاں لی دھنیا کی اور اسے کٹ لیا کچھ پتیاں پودینے کی ٹو ٹیبل سپون لیٹس ادرہ کپیز پانچ ادھر دھری مرچے باریک کٹی ہوئی تو میں نے ایک پیس چھوٹا سا ادھرک کا لیا یعنی کی گنگر کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے ایک ادھر بڑے سا اس کی پیاز کٹی ہوئی 1 ٹیبل سپون ڈرائی کورینڈر یعنی کی سوکھا دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل سپون کالی میرچ پاؤڈر 1 ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر 1 ٹیبل سپون ٹرمیرک پاؤڈر یعنی کی ہلدی پاؤڈر 1 ٹیبل سپون نمک 1 کپ آف آئیل یعنی کی ایک کپ آئیل کا آپ چاہر تو گھی بھی اس کر سکتے ہیں مزیدار سا آلو مٹن کیمہ بنانے کے لیے مزیدار سا آلو بیف کیمہ بنانے کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھچی میں ہم لوگوں نے ڈال لیا ہے آئیل تو اب گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے لئے اٹھ کریں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نیچے سے آنچ ہم لوگ میڈیم ہائی رکھیں گے اور اب پیاز کو براؤن کریں گے تو جب تک کرر گولڈن ہی ہو جاتا تب تک ہم براؤن کرتے جائیں گے سویورز پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں سویورز اب ہم اس کے اندر کیمہ اٹھ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ کیمہ میں آپ چکن بھی لے سکتے ہیں مٹن بھی لے سکتے ہیں بیف بھی لے سکتے ہیں یا پیڑی پینٹ کرتے ہیں تو میں نے لیے بیف تو اب ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کو ہم ایک سے ریجمنٹ تک اس طرح مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے تاکہ اس کا کلر زرہ چینج ہو رہے تو اس طرح مکس کرتے جائیں گے تو اس طرح مکس کرتے جائیں گے آپ لوگ سویورز کیمہ کا کلر ہمارا چینج ہو چکے تو ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے لیسن ادھر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ ہلکا سا بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا زائقہ ختم ہو جائے تو کچھ ہی سیکنڈ تک ہم لوگ بھونیں گے اور پھر اور کچھ انگریڈینٹس ایڈ کریں گے سویورز دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے ہم لوگ نے اسے بھون لیا اور امید ہے کہ لیسن ادھر کا کچھا زائقہ بھی ختم ہو گیا ہوگا تو اب ہم اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ اس کا کچھا زائقہ ختم ہو جائے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے تاکہ اس کا کچھا زائقہ ختم ہو جائے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے تو ایورس چلے ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ بعد تو ایورس دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ ڈھک کرنا ٹالیں گے تو ماشاءاللہ خوشبو ابھی سے بہت اچھی آ رہی ہے تو مکس کرنے کے بعد ہم لوگ کھریچ کے اندر سپائسی ایڈ کریں گے سب سے پہرے ہم لوگ ایڈ کریں گے سوکھا دھنیا پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لوگ ایڈ کریں گے زیرا پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لوگ ایڈ کریں گے حلدی پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی میرز پاودر نمک تو اب ہم لوگ مکس کر لیں گے تو رنگ پر رنگے سے مثالیں ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں تو مکس کر رہے ہیں ہم لوگ پہلے بھی بتایا کہ نیچے سے فلیم میڈیم ہائی ہے اور ایک بات میں کو بتانا بھولیا تھا کہ جب ہم لوگ نے دس سے بارہ منٹ کے لئے ڈھک کر رکھا تھا تو ہم لوگ نے بلکل لوگ کر دی تو آپ دوبارہ سے میڈیم کر دی تو ہم لوگ مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے دو منٹ تک اسی طرح بھونیں گے سوویز دو منٹ تک ہم لوگ نے بھون لیا کیمے کو تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹماٹر اور ہری مرچے تو ایڈ کریں گے اس کے اندر ٹماٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری مرچے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم لوگ مکس کر لیں گے اور تھوڑے در تک پکائیں گے اور اب اسے لو فلیم پر ایک منٹ تک ڈھک کر پڑکائیں گے تاکہ ٹماٹر اپنا پانی چھوڑ دے اور وہ سوک جے تو چلی ملتے ہیں ایک منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹماٹر اپنا پانی چھوڑ دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسے تھوڑے دے تک بھونیں گے تقریباً ایک منٹ تک سکیمہ ہمارا بلکل گل چکا ہے بھون چکا ہے اچھے طریقے سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسے پانی کا چھٹکاؤ کریں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھوڑے سے پانی کا ہم لوگوں نے چھٹکاؤ کیا ہے تقریباً ٹوٹے بل سپول اب نیچے سے فلیم لو کر لیں گے بلکل لائٹ کر لیں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پوٹیٹوز یعنی کے آلو جو کہ ہم لوگوں نے بارکی سے کٹ لئے تھے اور سائز ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے کٹے تھے اور اب اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے تو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کر لیا ہے تو اب اسے بلکل لو فریم پر ڈھک کر چھے سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے تو چلیے ملتے ہیں چھے سے آٹھ منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز تو آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ ڈھکن ہٹا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی زبر دسلوک آ رہی ہے تو اب ہم لوگ مکس کر لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکس ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سب سے پہلے دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح گارنیشنگ کریں گے گارنیشنگ ہم لوگ بعد میں کریں گے پہلے ایڈ کر لیں گے کچھ ہم لوگ پتیاں ایڈ کر لیں گے اور کچھ گارنیشنگ کے لیے بچا کے رکھ دیں گے تو اب ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہے پودینے کی پتیاں تو اب ہم لوگ مکس کر لیں گے تو یہ دھنیا اور پودینہ آپ ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بہت زبادر سائکات ہیں اور لک بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ گرین کلر ویسی بھی اچھا لگتے ہیں تو اس سے جب ہم لوگ اس طرح گرین گرین پتیاں ایڈ کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا تو اب دو سے ڈائیمنٹ تک ہم اسے دم پر رکھیں گے اور پھر اسے سرف کریں گے پھر یہ سرف سرونگ کے لیے ایک دم ریڈی ہو جائے گا تو چلیے اب ڈھکت کے رکھ دیتے ہیں دو سے ڈائیمنٹ کے لیے تو چلیے ملتے ہیں دو سے ڈائیمنٹ بعد سو اس دو سے ڈائیمنٹ ہو چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پک چکی ہوگی گل چکی ہوگی ہمارا کیمہ تو ماشاءاللہ لوگ تو بہت زبردست آ رہی ہے سوہرز اب ہم اسے کسی بھی ڈیش میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ الحمدللہ کیمہ بہت زبردست بنے ماشاءاللہ اور خوشبو بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے تو اگر آپ ٹرائنگ کریں گے تو ضرور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو اس طرح سے ہم لوگ گارنیشنگ کریں گے اور اب پودینے کی گارنیشنگ تو آپ صورت سے ادرک اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں جو آئیکن ہے اس سے آنے والی میرے ہر رسپر ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ